اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد انمارولا اور آپ دیکھ رہے ہیں یس ڈی آر ٹیوب یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے ہی ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن کا توقع نہ ابھی تک نان ایمیون شو کر رہا اگر آپ کے توقع نہ کھولنے پر اگر وہ نان ایمیون شو کر رہا لکھ کر کے آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں میں اسی ٹاپک پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کرنے والا ہوں چاہے آپ نئے ویزے پر آئے ہوں یا اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں یہاں پر سعودی اربیہ میں دوبارہ چھٹی کاٹ کر کے آئے ہیں اگر آپ کی بھی یہی پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی پرابلم سوال ہو جائے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس ایک چھوٹی سے ریکویشٹ آپ لوگوں سے کی پلیز ویڈیو کو جرور لائک کر دیا کریں آپ اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح کی یوسفل ویڈیو کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اگر تو اپلی چینل کو سبسکرائب بھی کرنے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہ نان ایمیون والی پرابلم آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے ویڈیو کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا وہ ہمارے بھائی جو نئے ویزے پہ ابھی سعودی عربیہ میں آئے ہیں ان کے لیے اور دوسرا جو اکامہ ہولڈر تھے چھوٹی اپنے دیس گئے تھے ابھی دوبارہ سعودی عربیہ میں آئے ہیں ان کے لیے تو چلیے پہلے کٹیگری کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو نئے ویزے پہ ابھی سعودی عربیہ میں آئے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے دیس میں دو ڈوز یا تین ڈوز لگوا کر کے ہی آئے ہوں گے تو یہاں پر آنے کے بعد میں اپنا توقع نہ ایمیون کرنے کے لئے ان کو کیا اسٹیف فالو کرنا ہے پہلے میں وہ طریقہ کر بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے وہ اسٹیف فالو کیا ہے پھر بھی آپ کا توقع نہ ایمیون نہیں ہو رہا ہے تب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہاں پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک نیا سیم لینا ہوتا ہے اس کے بعد میں اپنے پاسپورٹ کے جریعے آپ کو توقع نہ ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے توقع نہ ریجسٹریشن پاسپورٹ کے جریعے سے کیسے کرنا ہے اس کی ایک ویڈیو میں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گی آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں چینل کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا اتنا کام کرنے کے بعد میں آپ کو افسر کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو چلے جانا ہے اور وہاں پر اپنے بارڈر نمبر کے جریعے آپ کو افسر ایکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے بارڈر نمبر یہ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کے پاسپورٹ پر عربی میں کلم سے چودہ انگ کا عربی میں ایک نمبر لکھا ہوتا ہے چودہ انگ کا نمبر ہوتا ہے وہی آپ کا بارڈر نمبر ہے اگر آپ نے توقع نہ بنا لیا ہے تو آپ کے تصویر کے نیچے بھی چودہ انگ کا نمبر لکھ کے آ رہا ہوگا وہ بھی آپ کا بارڈر نمبر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جریعے آپ اکامہ کے جگہ پہ بارڈر نمبر اپنا ڈالیں اور اپنا افسر ایکاؤنٹ آپ ریجسٹیشن کر سکتے ہیں ریجسٹیشن کرنے کے بعد میں آپ کو افسر کی مسین پانڈا نیشٹو یا کوئی بڑے بڑے مال جو بھی ہوتے ہیں وہاں پر رکھی ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے آپ اپنا فنگر وریفکیشن کرنے اتنا کام کرنے کے بعد میں اب آپ کو منشٹی آف ہیلتھ کی جو افسر ویب سائٹ ہے ای پورٹل کی اس پر آپ کو اپنی ویکسینیشن سرٹیفیکٹ جہاں سے بھی آپ نے لگوائی ہے انڈیا پاکستان بغنہ دیس اس کی ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کیسے کرنا ہے اس کی ایک لائب ویڈیو کمپریٹ میں نے ایک بندے کا اپلوڈ کر کے بتایا ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی وہاں سے آپ جا کر کے اچھے سے دیکھنے اور وہ ایسے سیم اسٹیف فالو کریں انشاءاللہ آپ کا بھی ایمیون ہو جائے گا لیکن یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا اکامہ دو یا تین مہینے کے بعد جب بن جائے گا تو اس کے بعد میں ستر سے اسی پرسنٹ کیسے جائے سے آتے ہیں کہ اکامہ بننے کے بعد میں توقعنا آپ کا پھر سے نان ایمیون ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو ویکسینیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے بارڈر نمبر پہ ہوتی ہے لیکن جب آپ کا اکامہ بن جاتا ہے تو وہ انفارمیشن اکامہ پہ لانے کے لیے آپ کو پھر سے منسٹری آف ہیلڈ کی جو افیسیل ویب سائٹ ہے ای پورٹل کی اس پر آپ کو دوبارہ یہ ویکسینیشن سٹیفیکٹ کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا توقعنا دو یا تین دن کے بعد میں اپروبل آنے کے بعد پھر سے گرین ہو جائے گا لیکن یہ سب پروسس پورا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا توقعنا گرین نہیں ہوتا ہے تب آپ کے لیے کوئی بھی الیکٹرونکلی یعنی کوئی بھی کمپیوٹر سے طریقہ یا موبائل سے طریقہ یا کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کو منسٹری آف ہیلڈ کا جو نمبر ہے کسٹمر کیئر کا ان کو آپ کو کال کرنا پڑے گا اس کے لامے کوئی حل نہیں ہے جب آپ ان کو کال کریں تو آپ نے پوری ڈیٹیل ان کو بتائیں کہ میرا اپروبل بھی آ گیا ہے پھر بھی میرا توقعنا ایمیون نہیں ہو رہا تو آپ سے وہ کچھ انفارمیشن پوچھیں گے وہ انفارمیشن آپ کو جب ان کو بتا دیں گے تو انشاءاللہ دو یا تین دن کے بعد میں وہ اپڈیٹ کر دیں گے لیکن میں یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان سے آپ پلیز ریکیویشٹ نمبر کمپلین نمبر جرور ماغ لیں کیونکہ دو یا تین دن کا وہ جو ٹائم دیں گے اس کو انتظار کرنے کے بعد اگر پھر بھی اگر ایمیون نہیں ہوتا ہے تو آپ جب ان کو دوبارہ کال کریں تو دوبارہ کال جب آپ کریں تو وہ کمپلین نمبر آپ جرور ان کو بتائیں وہ کمپلین نمبر پرانا والا بتانے کے بعد میں آپ کی کرروائی جلدی ہو جائے گی ایک چیز میں یہاں پہ اور اپڈیٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا نمبر جلدی نہیں لگتا تقریباً پچیس منٹ سے تیس منٹ آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے اب چلیے میں دوسری اسٹیپ کی طرف چلتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اکامہ ہولڈر ہیں اپنے دیس میں چھٹی گئے تھے وہیں پر دو دوش تین دوش لگوا کر کے آئے ہیں یا ایک دوش سعودی عربیہ میں لگوایا تھے ایک دوش اپنے دیس میں لگوا ہے یا دو دوش وہاں پہ لگوا ہے یہاں آنے کے بعد میں ان کو بھی اپنا توقع نہ ایمیون کرنے کے لئے جو نارمل اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کی جو ای پورٹل ہے اس پر آپ کو اپنی ویکسینیشن سٹیفیکٹ کو اپلوڈ کرنا ہے کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کا طریقے کار میں اپنے یوٹیوب چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا ہوں اس کا لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ نے پورا پروسس فالو کر لیا ہے آپ نے اپلوڈ کر دیا اپلوڈ بھی آگے لیکن پھر بھی آپ کا توقعنا گرین نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لئے دو طریقے کار ہے پہلا آپ توقعنا کا اولڈ ورجن اولڈ ورجن آپ ڈاؤنلوڈ کریں اولڈ ورجن کا لنک میں چینل کے ڈسکرن میں دے دوں گا اولڈ ورجن کا لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اس سے آپ ریجسٹر ہو سکتا ہو کہ وہاں سے آپ کا توقعنا گرین ہو جائے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ بھی پلیز منسٹری آف ہیلتھ کے کسٹمر کیر کو کال کریں کال کرنے کے بعد ہی ان کو پورا انفارمیشن بتائیں تب ہی آپ کا یہ پرابلم سال ہوگا تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسی طرح کی کی یوسفل اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنے